اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی ہماری سریز چل رہی ہے زندگی کے مختلف ادوار میں کیا کرنا چاہیے اور یہ ویڈیو ہے دس سے بیس سال کی عمر میں کیا کریں دس سے بیس سال کی عمر بڑی انٹریسنگ ہوتی ہے اب بچہ جو ہوتا ہے اس کو اپنی ایڈنٹیٹی چاہیے اب نہ وہ ماں کی سنے گا نہ وہ باپ کی سنے گا اب وہ اپنی دوستوں کی سنے گا کوشش کریں کہ بچہ اچھے لوگوں کو دوست بنائے اس کی صحبت اچھی ہے اگر اس کی صحبت خراب ہو گئی اس کی پوری زندگی خراب ہو جائے گی اس وقت بچے کی مثال اس بیچ کی طرح ہے کہ جس وقت اس کو آپ کو پانی دینا ہے سورج کی روشنی دینی ہے زیادہ دھوپ سے بچانا ہے کھار ڈالنی ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو کبھی بھی تناور درخت نہیں بن سکے گا اس وقت اگر بچے کا کانفیڈنس آپ نے چھن لیا وہ زندگی میں اس کا کانفیڈنس شاید ہی کبھی بہا لو اس وقت اگر آپ نے اس پر ظلم کیا وہ پوری زندگی اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا رہے گا اس وقت اگر آپ نے اس کی بات کو توجہ نہیں دی آپ نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا آپ نے اس کی قدر نہیں کی وہ ہمیشہ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا رہے گا پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو اچھے دوست دیجئے کوشش کریں اپنی سے عمر سے بڑے بھی کسی بندے سے ملا ہو جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں بات کی کسی اللہ والے کی صحبت میں اس کو دیکھے جائیں کسی اچھے بندے کی ویڈیوز دیکھ لے کوئی بیان سن لے کسی مولانا صاحب کے پاس چلے جائیں اور ساتھ میں اس کو اپنے اچھے دوست چاہیے خاندر میں کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے جس سے آپ کا بچہ امپریس ہوتا ہے کوئی تایا ہوتا ہے کوئی انکل ہوتا ہے کوئی چاچا ہوتا ہے کوئی اور آپ کا دوست ہوتا ہے آپ اس سے ریکویسٹ کر لیجئے کہ جیپ ٹیز میرے دو بیٹے کو آپ منٹر کر لیجئے کیونکہ اس عمر میں نہ وہ ماں کی سنے گا نہ باپ کی سنے گا نہ گھر والوں کی بہن بھائیوں کی سنے گا اس کو بہار سے ایکسٹرنل کوئی انفلینس چاہیے وہ انفلینس آپ اچھا سا دے دیجئے آپ نہیں دیں گے تو کوئی نہ کوئی تو وہ لے گا اگر آپ اس کو کسی انکل سے کسی منٹر سے کنیک نہیں کرائیں گے تو وہ انفلینس وہ فلموں سے لے گا وہ ڈرامو سے لے گا وہ کسی ایکٹر ایکٹریسس سے لے گا تو بہت اچھا ہے کہ آپ کوئی صحیح اس کو حلال بلا راستہ مہیا کر دیجئے بچے کو بولیں فوکس کریں پڑھائی کے اوپر جو اس کو مستدی کرنی ہے کرتا رہے نمبر اچھے لے لے اسی عمر میں اس کا میٹرک ہوگا اسی عمر میں اس کا انٹرمیڈیٹ ہوگا اور اسی عمر میں شاید اس کا بیچترز کمپلیٹ بھی ہو جائیں شروع تو ضرور ہو جائے گا ہاں اٹھارہ کے بعد شروع ہوتا ہے تو شروع ہو جائے گا دو سال بیچترز کی گزر جائیں گے اسے بول اپنا جی پی منٹین رکھتا ہے ایک گریڈ لینے باقی جو کرنا ہے کرتے رہے بچوں کو اسپورٹس میں ڈالیں بچوں کو بوک ریڈنگ کی طرف لے کر آئیں جو ہم نے پچھلی ویڈیو کے پر بھی بات کیے خان اکیڈمی کے باقی تمام کلاسزیں وہ کروالی جئے ہم پاکستانی جب بھی خان اکیڈمی پر جاتے ہیں پانچ بھی کلاس میں آکے پھز جاتے ہیں اس سے زیادہ کی میتھ ہم سے ہوتی نہیں ہے تو اس کو بولیں کوشش کر کے ماسل انٹرمیڈیٹ خان اکیڈمی سے پورا کر لیں تاکہ زندگی میں جو بیسک کنسپس چاہیے اس کا کم سے کم کوئی مسئلہ نہ ہو یہ عمر ہے جس میں آپ بچوں کو فائننشل لٹریسی دیجئے آپ بتائیں اس کو کہ اکاؤنٹ کیسے کھلتا ہے اس کا اکاؤنٹ لازمی لازمی کھلوا دیجئے اگر آپ کا پاس بچہ ہے جس کی عمر پندرہ بیس سال ہے اور اکاؤنٹ نہیں کھلاوا اس کا تو یہ آپ کا قصور ہے آپ چائل اکاؤنٹ کھلوا دیجئے اٹھارہ میں تو شنانتی کارڈ بن جاتا ہے اس کی ڈاکومنٹیشن پوری کیجئے اس کا پاسپورٹ ہو اس کا ڈرائیونگ لائسنس ہو اس کو گاڑی چلانی آتی ہو اس کے پاس اپنا لائسنس ہو اس کو ٹائر چینج کرنا آتا ہو آپ نہیں افورڈ کر سکتے گاڑی کسی ڈرائیونگ سکول سے ڈرائیونگ لائسنس ہو دلوا سکتے ہیں وہ آ جائے بائک چلانی آتی ہو بائی سیکل چلانی آتی ہو جو بھی آپ کر سکتے ہیں کسی دوست سے سیکھ جائے سیکھ جائے کم سے کم لائسنس ضرور لے لے پاسپورٹ اس کے پاس ہونا چاہیے فیننشل لیٹریسی ہو اس کو پتاؤ کریٹ کیا ہے اس کو پتاؤ ڈیویٹ کارٹ کیا ہے اس کو پتاؤ اکاؤنٹ کے اندر کیسے ٹرازیکشنز ہوتی ہے بیک کی فیز کیا ہوتی ہے اس کے بعد اپنا لپٹوپ ہو موبائل ہو کوشش کریں پروائیڈ کر دیں کپڑے اس کو زیادہ اچھے اپنا دیں کھانے پلانے کے لئے اس کو بہار نہ لے جائیں مری گھما کے لے کے نہ آئے لپٹوپ اس کے ہاتھ میں ضرور دے دیجئے ایک سمارٹ فون اس کے ہاتھ میں ضرور دے دیجئے اس کا اوزار ہے جیسے بڑھائی کے پاس اپنے اوزار ہوتے ہیں ترخان کے پاس ہوتے ہیں دوہار کے پاس ہوتے ہیں بلکل اسی طریقے سے اس کے پاس اس کے اوزار ہونے چاہیے ہمارے سمارٹ فون لپٹوپ ہمارے اوزار ہیں اس کے بغیرم کام نہیں کر سکتے یہ اس کو ضرور دے دیجئے اس کے علاوہ اس کو بولیں کہ وہ دنیا گھومیں ایکسپیرینس کریں آپ کے پاس وسائل ہیں آپ ملک سے بہار بھیج دیں اسے سری لنکا بھیج دیں جتنے میں آپ مری جاتے ہیں اتنے پیسوں میں آپ سری لنکا جا سکتے ہیں آپ اسے مالٹا بھیج دیں مالدیوز بھیج دیں امریکہ بھیج دیں اتنے وسائل نہیں ہیں ملک کے اندر اس کو گھومنے کے لئے بھیج دیجئے چلنم جوشی فیسٹیول میں کلاش بھیج دیجئے فیری میڈوز بھیج دیجئے سندھ میں ہیں تو بلوچستان بھیج دیں بلوچستان میں تو پنجاب بھیج دیں پنجاب میں تو خبر پختون خواہ بھیج دیں اس کو گھومانے کے اوپر ضرور دیجئے تاکہ وہ دنیا دیکھے دوسرے کلچر کو دیکھے دوسری لنگویجز کو دیکھے اس کو پتا لگے کہ کسی اور کا سج بھی سچ ہو سکتا ہے ابھی اس کو پیسہ کمانے پر نہ لگائیں ابھی اس کو اس دور میں نہ لگائیں کہ تم میکروس آف سرٹیفائیڈ پروفیشنل بن جاؤ یہ کام کر لو وہ کر لو وہ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایکسٹر جینئیس ہوتے ہیں اللہ نے ان کو وسائل دیئے ہوئے ہوتے ہیں اس کا کام اسی کو ساج ہے آپ اس چکر میں نہ پڑھیں سکون سے اپنی کولیفیکشن پوری کریں اور جو انہیں چھوٹے چھوٹے کام بتائیں یہ کام کر لیجئے ابھی پیسہ کمانے کا نہ سوچیں ابھی کوشش کریں زیادہ ایکسپیرینس حاصل کریں میری باتیں سننے کا شکریہ اگلی ویڈیو پر ہم بات کریں گے کہ بیس سے تیس سال کی عمر میں کیا کرنا چاہیے میں ہوں آپ سب کا زیخشان عثمانی